حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم جمعہ سے زیادہ بزرگی والے دن میں نہ سورج تلو ہوا نہ غروب اور سوائے جنو انس کے زمین پر ہر چلنے والا جانور جمعہ کے دن سے ڈرتا ہے کیونکہ قیامت جمعہ کے دن ہوگی اور جمعہ کے دن مسجد کے ہر دروازے پر دو فرشتے آنے والے آدمیوں کو ترتیب وار لکھتے ہیں اول آدمی ایسا ہوتا ہے جیسے وہ شخص جس نے اونٹ کی گربانی کی ہو دوم نمبر پر ایسا آدمی ہوتا ہے جیسے وہ شخص جس نے گائے کی گربانی کی ہو اور تیسرے درجے پر ایسا ہوتا ہے جیسے کسی نے بکری کی گربانی کی ہو پھر ایسا جیسا کسی نے انڈا راہ خدا میں خرج کیا ہو جب امام خطبہ پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے تو کاغذ لپیٹ دیے جاتے ہیں ابو سلمہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج تلوک جمعہ کا دن ہے اس دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا اسی دن جنت سے زمین پر اتارا گیا اور اسی دن قیامت بپا ہوگی اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اگر کوئی مومن اس کو پا لے اور اللہ سے اس وقت تجھ مانگے تو اللہ ضرور اس کو دے دیتا ہے ابو سلمہ نے حضرت عبداللہ بن سلام کا کول نکل کیا ہے کہ وہ مقبولیت کی گھڑی دن کی آخری ساتھ ہے یہی وہ ساتھ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اللہ نے فرمایا خالا کل انسان و من اجل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک یوم فطر سے بھی افضل ہے اس میں پانچ کام ہوئے اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا اسی دن ان کی وفات ہوئی اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی بندہ اپنے رب سے جو کچھ مانگتا ہے بشارت یہ کہ وہ حرام نہ ہو تو اللہ اس کو ضرور دے دیتا ہے اسی دن قیامت بپا ہوگی ہر مقرب فرشتہ جمعہ کے دن سے ڈرتا ہے آسمان اور زمین بھی جمعہ کے دن سے خوف کھاتے ہیں جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز فرض ہے ہاں بیمار اور مسافر اور عورت اور بچہ اور غلام اس کے حکم سے مستثنہ ہیں جو شخص تجارت اور کھیل میں مصروف ہو کر جمعہ کی نماز سے لا پرواہ ہوتا ہے اللہ بے نیاز اور حمید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے حکیر سمجھ کر تین جمعہ ترک کر دیے اللہ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے ابوالنصر نے اپنے والد کی روایت و اسنا سے بوساد سعید بن مسیب حضرت جابر بن عبداللہ کا قول نکل کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر فرما رہے تھے کہ لوگوں مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کرو اور رکاوٹ پیدا ہونے سے پہلے نیک عمال میں جلدی کرو اور ذکر الہی کی کسرت سے اس رشتے کو جوڑو جو تمہارے اور خدا کے درمیان ہیں چھپا کر اور ظاہری طور پر خیرات زیادہ کرو تم کو عجر بھی دیا جائے گا تمہاری تعریف بھی کی جائے گی اور تمہیں رزق بھی زیادہ ملے گا ایسے آدمی کو کوئی برکت حاصل نہ ہوگی جب تک توبہ نہ کرے اگر توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا جزاک اللہ سب Empire داizzنان سب نwarz Open سب ملے گا سب ملتن یاね سب روز طور پر سب روز روز سب 보세요